تحریک اسلام آباد مریم بری ہو گئی اب نواز شریف آنے کی تیاری کر رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں انصاف نہیں انصاف کی درج و دوہت کے لیے پوری قوم ان کے ساتھ اسلام آباد پہنچے وزیر اطلاعات مریم آنگزیب کہتی ہیں کہ فوراں فنڈٹ فتنا روئی یک چیخے شہباز شریف کی حکومت ایک حقیقت ہے شہباز شریف چور تھا تو عدالتوں میں ثبوت کیوں نہیں دیئے رانہ سنہ قاتل تھا تو ہیروئین کیوں ڈال کر گرفتار کیا اگر احتساب کر رہے تھے تو آرمی چیف کو تاہیہ توسی کی آفر کیوں کی قرم دستگیر نے کہا گھڑنوالہ کے عوام نے عمرانی فتنے کو مسترد کر دیا عمران خان صرف انتشار کے خواہش مند ہیں سنجیدہ ہوتے تو پنجاب کے پی کشمیر اور گلگت کی اسم لیاں پور دیتے سپریم کورٹ نے عمران خان سے 25 مئی کے واقعات پر وضاحت طلب کر لی توہین عدالت کیس میں عدالت نے ریمارکس یہ کہ تحریک انصاف نے عدالتی حکم کا غلط استعمال کیا دو قابل وکلا کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا اپنا کلم آئین کے خلاف استعمال نہیں کرنے تینکے دس ہزار بندے بلا کر دو لاکھ لوگوں کی زندگی عجیرہ نہیں بنای جا سکتی چمہوریت کو ماننے والے اس طرح اتجاش نہیں کرتے بینچ کے ایک جج اپنے حکم میں کہہ چکے عمران خان کے خلاف کاروائی ہونی شاہیے پھر بھی وضاحت کا موقع دیتے ہیں ہفتے تک جواب دیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں سالین کو عدالیہ پر اعتماد نہیں رہا چیف جرسس سلامباد ہائی کورٹ اتر من اللہ کا تقریب سے خطاب بولے عدالیہ کا امتحان یہ ہے عوام کتنا اعتماد کرتے ہیں عدالیہ کو تنقید کی کوئی پرواہ نہیں تنقید سے ہی اصلاح کی جا سکتی ہے ججز کا احتساب بھی ہونا ہے موجودہ وزیراعظم کو باور کروایا انصاف اولین ترجیح ہے انصاف کی فراہمی کے لیے ستر سال کے نظام کو تبدیل کرنا ہے لیکن جادو کی چھڑی نہیں ہے پی تی آر احنمہ فواد چودری کہتے ہیں کہ عمران خان نے احتساب کی تحریک چلائی ہے اب حکمرانوں کو لانگ مارچ آہستہ ہونے پر تکلیف ہے اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ بدلتے رہیں گے حکمرانوں کو تھکا تھکا کر ماریں گے پنجاب اور خبر پخت انخواہ اسمبلیاں ایک فریم ورک کے تحت تحلیل ہوں گی مزید بولے کہ مریم نواز پر اب کوئی پابندی نہیں آئیں اور الیکشن لڑیں مزید عظم شہباز شریف کی چین کے سردر شیجی پنگ سے اہم ملاقات اسٹیجک شراکت مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ایمل ون منصوبہ جلد شروع کرنے کا فیصلہ چینی سردر کا صلاح بحالی کے پاکش میں پانچ کروڑ جوان کی اضافی امداد کا اعلان شماع شریف چینی حمن سرپ لی کی جانگ سے بھی ملے سی پیک کی جلد تکمیل اور منصوبے کو وسط دینے کے عظم کا آدھا پاکستانی وفت کو گریٹ ہال آف پیپل میں گانڈو فانر پیش کیا گیا مزیراعظم شہباز شریف کے دورے چین میں اہم معاہدے اور علامی چینی کمپنیز نے کراچی میں پینے کے پانی سمیت بڑے منصوبوں میں سرمائکاری کی دعوت قبول کر لی چینی کمپنی کی اگلے سال گوادر ائرپورٹ کی تکمیل کی یقین دہانی وزیراعظم کی دس ہزار میگا وارٹ شمسیتہ ونائی منصوبے پر مل کر کام کرنے کی پیشکش بولے پاکستان میں چینی باشندوں کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا ہیڈکوارٹرز آرمی سٹریٹیجک پورسز کمانڈ کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے گفتگو کی پیشاورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سرہا آرمی چیف قیامت پر آرمی سٹریٹیجک پورسز کمانڈ کے کمانڈر لیفٹنین جنرل محمد علی نے استقبال کیا عمران خان کو تحریک انصاف کے چورمن شپ سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ناہلی کے بعد عمران خان کا پارٹی سربراہ کے عہدے پر رہنے کا کوئی قانونی جواز نہیں عدالت سے پی ٹی آئے کا نیا چورمن مقرر کرنے کا حکم دینے کی استعداد وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان پوری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان کا مقصد خون خرابہ کروانا ہے سائفر کا پول کھل گیا بیرونی سازش بھی جھوٹی ثابت ہوئی پی ٹی آئے نے عرشت شریف کی موت کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی عرشت شریف نے ایک پروگرام میں کہا تھا عمران خان کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوئی عرشت شریف کی والدہ کا سپریم کورٹ کے چیف جسس عمرتہ بندیال کو خط عرشت شریف کے قاتل کی تحقیقات کے علیہ آلہ سہتا کا جروشل کمیشن بنانے کی استعداد کی رفت تارہ علوی نے خط میں لکھا کہ ریٹائٹ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانا حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے عرشت شریف کیس کو مترازے ہونے سے بچایا جائے اہل خانہ کو انصاف فرہم کیا جائے پیپلز پارٹی کے رہنمہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے حکومت عرشت شریف کے قتل کے محرکات تک نہ پہنچ سکے لانگ مارچ ایک بجے شروع اور پانچ بجے ختم ہو جاتا ہے یہ فون کے انتظار میں ہیں پلوشہ خان بولی لانگ مارچ کے لیے صوبائی حکومت کے وسائل استعمال کے جا رہے ہیں عمران خان اس وقت اسلامباد پہنچنا چاہتے ہیں جب اہم تیار تائناتی ہوگی اخوانزادہ چٹان بولے فورن فنڈڈ ڈیڈر میشت پر وار کرنا چاہتا ہے سپریم کورٹ نے نور لیگ کے ذلفقار بھٹی کو این ایک آنوے سے کامیاب قرار دے دیا چیف جاسس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا عام انتخابات میں ذلفقار بھٹی کامیاب قرار دیے گئے تھے عدالتی حکم پر دوبارہ پولنگ کے بعد تحریک انصاف کے آمیر سلطان چینہ کو کامیاب قرار دیا گیا ذلفقار بھٹی کہتے ہیں کہ سابق حکومت نے الیکشن کمیشن سے ملی بھگت کر کے انہیں نشست سے محروم کیا تھا انصدادی دہشت گردی عدالت نے ایمکیم راہنماؤں کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کے تین مقدمات کا فیصلہ سنا دیا سینئر سیاستدان فاروق ستار سمیت آٹھ ملزم بری وسیم اختر آمیر خان خاجہ اصحار روف صدیقی کمر منصور اور محفوظ یار خان بھی شامل مقدمات دوہزار سولہ میں سچل ملیر سٹی اور برگیٹ تھانوں میں درج تھے لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ نے سانیہ مری کا محفوظ فیصلہ سنا دیا سانیہ مری میں شہید ہونے والوں کے ورسات کے لیے معافضہ بڑھانے کا حکم عدالت نے مری میں فراہمی آپ سیوریج اور ویسٹ منجمنٹ کا نظام بہتر بنانے کی ہدایر بھی کی مری میں درختوں کی کٹائی اور غیر قانونی تعمیرات پر پابندی لگا دی بلوچستان میں سلاوی ریلوں سے ستائیس ڈام مکمل ٹوٹے ترانوے سپل وے متاثر ہوئے دیزائن میں فنی نقائص اور ناقص تعمیرات واقعات کی وجہ بنی ڈاموں کی تعمیر میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وارننگ کا بھی خیال نہیں رکھا گیا وزیراعلا معاینہ ٹیم نے تحقیقات مکمل فرکے ریپورٹ چیف سیکرٹری کو بھیج با دی انٹر بینگ میں ڈالر اٹھتر پیسے مہنگا ہوگر دو سو اکیس روپے اٹھالیس پیسے کی ستا پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمات پچانس پیسے بڑھی دو ست ستائیس روپے میں فروغ کیا گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک سو پینسٹ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکنالیس ہزار نو سو چوالیس کی ستا پر بند ہوا ٹی ٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو ڈک ورٹ لویس ماتھٹ کے تحت پانچ رنز سے ہرا دیا بھارت کے بیس اوورز میں ایک سو چوراسی رنز کوہلی نے چونسٹ اور راہول نے پچاس رنز بنائے بارش کے وجہ سے بنگلہ دیش کو سولہ اوورز میں ایک سو اکاون رنز کا حدف دیا گیا بنگل تائگرز مقررہ اوورز میں اچھا وقتوں کی نقصان پر ایک سو پینٹالیس رنز بنا سکے لیزندہ ساٹھ نور الحسن پچس رنز بنا کر نمائے رہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ کل ہوگا اہم میچ سے قابل قومی ٹیم کو دھچکا فخر زمان گھٹھنے کی انجوری کے بائیک سیونٹ سے باہر ہو گئے سڈنی میں آئی سی سی کی جانب سے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں تقریب کھلاری اپنے مداہوں کے ساتھ گھل مل گئے شائقین قومی ٹیم کے ساتھ سلفیاں لیتے رہے اور محمد رزوان سے ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پہلی پوزیشن چھن گئی بھارت کے سوریا کمار یادف پہلے نمبر پر آگئے بابر آزم کی چوتھی پوزیشن برقرار باولرز میں افغانستان کے راشد خان سرے پہرست کوئی پاکستانی باولر ٹاپ ٹین میں شامل نہیں موسیقی